زمنی انتخابات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو قومی اور صوبہ اسمبلیوں کے 21 حلقوں پر زمنی الیکشن کا میدان سج گیا ہے 21 حلقوں پر زمنی انتخابات کی ووٹنگ جاری ہے قومی اسمبلی کی پانچ نشستوں پر نے آٹھ باجوڑ، نے چوالس، ڈیرہ اسماعیل خان، نے ایک سو انیس لہور، نے ایک سو بتیس قصور، نے ایک سو چانوے کمبر شہداد کورٹ میں زمنی الیکشن ہو رہے ہیں صوبہ اسمبلیوں کے سولہ نشستوں پر دو سو انتالیس امیدوار میدان میں ہیں پی کے بائیس باجوڑ اور پی کے ایک آنوے کوہارٹ پر زمنی الیکشن ہو رہے ہیں پی بی بیس خوزدار اور پی بی بائیس لزبیلا پر بھی ووٹنگ جاری ہے پی بائیس چکوال، پی بی بتیس گجرات، پی بی چھتیس وزیر آباد، پی بی چوون ناروال، پی بی ترانوے بھکر پی بی ایک سو انتالیس شکوپورا، پی بی ایک سو سینٹالیس لاہور، پی بی ایک سو انانچاس لاہور، پی بی ایک سو اٹھاون لاہور، پی بی ایک سو چون سٹھ لہور، پی بی دو سو چھاسٹ رحیم یار خان، پی بی دو سو نوے دیرہ قاضی خان میں بھی عوام اپنا حق رائدہ ہی استعمال کر رہی ہیں زمنی انتخابات کے لیے تائنات ریٹرننگ افسران کو مجسٹریٹ کے اختیارات دیے گئے ہیں جبکہ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت سیکیورٹی جو ہے وہ کافی حد تک سخت دکھائی دی رہی ہے پولنگ کا عملہ جو ہے وہ مختلف پولنگ اسٹیشن کے اندر اس وقت موجود ہے لاہور کے ایک قومی اور چار صوبائی حلقوں میں زمنی انتخابات کا دنگل سچ گیا این ایک سو انیس میں مسلملی قنون کے علی پرویس ملک اور سنی اتحاد کانسل کے شہزاد فاروق سمیت نو امید بار مدد مقابل ہیں پی پی ایک سو چونسٹ پر مسلملی قنون کے راشد بیناس اور سنی اتحاد کے محمود یوسف آمنے سامنے ہیں دونوں حلقوں کی کیا صورتحال ہے یہ جانتے ہیں حلقہ این ایک سو انیس سے ہما برٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پی پی ایک سو چونسٹ سے حسن عوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہما کی طرف پہلے برٹے ہما سب سے پہلے آپ نے ہمیں رپورٹ کیا تھا کہ جس طرح سے حلقے کے اندر جو صورتحال صورتحال تھی پولنگ عملے کے حوالے سے بھی بات کیتی ہے آپ نے ہم ساتھ یہ بوٹر کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اندر تو کافی دیر تک موجود ہیں لیکن اب تک باہر نہیں آسکے ہیں کوئی بوٹرز باہر آئے ہیں انہوں نے کچھ بتایا آپ کو جب بلکل اس وقت میں موجود ہوں حلقہ این اے ایک سو انیس کے پولنگ سٹیشن نمبر آٹھ پر یہ ہے شیخ سردار محمد گرلز ہائر سکنڈری سکول جس کے باہر میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں پر میرے ساتھ کچھ ووٹرز موجود ہیں جو کہ ابھی اپنا حق کے رائد ہی استعمال کر کے یہاں پر آ چکے ہوئے ہیں انہی سے جان لیتی ہوں اندر کے انتظامات کیسے ہیں اور وہ کیا کہیں گے آج کے ووٹ کے حوالے سے جی مجھے بتائیے گا آپ ووڈ کاسٹ کر رہے ہیں جی جی کر رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ اندر کیا صورتحال دیکھ رہی ہو کس طرح کا وہاں پر انتظامات ہیں اچھا ہے ماشاء اللہ اچھا سارا کچھ بہتر ہے مسئلہ تو نہیں ہو رہا نہیں نہیں بہتر ہے کوئی مسئلہ مسئل نہیں جی آپ بتائیے گا میڈم آپ بھی اندر گئی ہیں کیا اندر آپ نے دیکھ رہے ہیں صحیح بھئی صحیح بھئی اچھا آپ تعاون کر رہے ہیں سارے کے نہیں ہاں سارے ووٹ آپ کو مل گیا تھا بڑی سانی سے اچھا جی یہاں پر یہ ووٹر تو بتا رہے ہیں اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کچھ جگہوں پر ہم لوگوں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ انتظامات میں تھوڑا سا پرابلم بھی ہوئی ہے لوگوں کو اندر جا کر اپنا ووٹ جو ہے وہ ڈھولنے میں تھوڑی سی مسئلہ بھی آیا ہے پریشانیاں تھوڑی سی ہوئی ہیں لیکن سٹارٹ میں اسی طرح کا صورتحال جو ہے وہ چلتی بھی رہتی ہے لیکن آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلو کہ یہ حلکہ نی ایک سو انیس ہے انیس ہے جہاں پر اس وقت بڑی سیٹ جو ہے وہ ایک تو دو پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت مد مقابل ہمیں دکھائی دے رہی ہیں جو کہ مین ہے جن میں ایک نون لیگ کی طرف سے ہے دوسری سنی تحاد کاؤنسل کی طرف سے نون لیگ کی طرف سے یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ علی پرویس ملک جو ہے ہمارے ساتھی رہی گا پی پی ایک سو چونسٹھ کا رکھ کر لیتے ہیں جہاں حسن عوان بھی ہمیں جوائن کیا حسن عوان بتائے گا اوورال سیٹویشن کیا دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں اور اس وقت تین آؤٹ کیا دکھائی دی رہا ہے جی بالکل اس نے میں پی پی ایک سو چونسٹھ میں مجود ہوں اور پی پی ایک سو چونسٹھ کے اگر سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو سیکیورٹی کے مکمل جو انتظامات ہیں وہ کر لیے گئے ہیں یہاں پر ڈورفن سکوارٹ بھی جو ہے ٹرافک پولیس والے جو ہیں وہ بھی ہمیں یہاں پر دکھائی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ پنجاب پولیس کے افسران جو ہیں وہ بھی ہمیں یہاں پر دکھائی دیتے ہیں اور دوسری جانبے اگر بات کریں تو امن و امان کی صورتحال کی تو یہاں پر شہری جو ہے وہ اپنا جو حق کے رائے دے استعمال کرنے آ رہے ہیں وہ امن و امان کی صورت میں اندر جا رہے ہیں اور جا کر جو ہے اپنا ووڈ کاسٹ کر کے واپس آ رہے ہیں جب ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو اندر کوئی کسی قسم کی مشکلات کا ان کو سامنا تو نہیں کرنا پڑا البتہ کسی نے ابھی تک اس طرح بتایا نہیں کہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اندر جو ہے وہ انتظامیہ ان کو مکمل تعمل کے ساتھ بتا رہی ہے کہ اس طرح سے ووٹ جو ہے وہ ڈالنا ہے کہاں پر ڈالنا ہے اور کس کس کینیڈیٹ کو جو وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں اپنی مرضی سے وہ اس کا بوک جو ہے وہ وہاں تک بتاتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے ہی جا کر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر کے آتے ہیں البتہ ان کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا فیلحال کے لیے نہیں کرنا پڑا لیکن یہاں کر اگر ووٹرز کے اگر بات بتائیں جلو تو ایک لاکھ ترتالیس ہزار تین سو پچانوے کل ووٹرز کی تعداد ہے جن میں سے مرد ازراج جو ہے وہ اسی ہزار تین سو پینتی جبکہ خواتین کی جو ہے وہ ساٹھ ہزار پچپن جو خواتین ہیں وہ یہاں پر ووٹرز کی جو ہے تعداد ہے لیکن البتہ اس طرح سے لوگ ابھی تک نکلے نہیں ہیں سب سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک گھنٹہ گزر چکا ہے پولنگ کا وقت شروع ہوئے ہوئے لیکن ابھی بھی لوگوں کے اس طرح سے تعداد نہیں ہے جس طرح ہم پہلے دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ گھروں سے باہر آتے تھے اور ووٹ جو ہے وہ یہاں پر لمبی لمبی لائنیں دکھائی دیتی تھی اور لیکن ابھی اس طرح کی کوئی سوچیشن نہیں یالبتہ لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں اور آہستہ حصہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنا بھی شروع کریں گے ہما آپ کی طرف بڑھتے ہیں ہما یہ بتائیے گا جو عملہ ہے اس کی جانب سے تو کوئی شکایات محصول نہیں ہوئی کیونکہ عموما ہم دیکھتے ہیں کہ جب عملہ ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا تو سیسٹی بھی کیمرو کا مسئلہ ہوتا ہے یا اندر انتظامات کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی ایسے شکایت تو آپ تک نے پہنچی دیکھیں ابھی تک تو فیلحال کوئی شکایت جو ہے وہ عملے کے جانب سے بھی نہیں کی گئی ہے اور اگر ہم لوگ بات کریں انتظامات کے حوالے سے تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے جانب سے یہاں پر فضائی نگرانی جو ہے وہ بھی کی جارہی ہے ہیلیکاپٹرز جو ہے وہ بھی ان تمام پولی سٹیشن کا جو فضائی نگرانی ہے وہ بھی کر رہے ہیں اور عملہ اور یہاں پر پولی سہلکار کی طرف سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو ووٹرز اور نہ ہی میڈیا میمبرز جو ہے ان کو جو ہے موبائل اندر لے کر جانے کی اجازت ہے جتنی بھی میڈیا میمبرز ہے ان کے پاس حالانکہ یہ کارڈز موجود ہیں اس کے باوجود انہیں اندر کیمرہ لے کر جانے کی اپنی ریپورٹنگ کرنے کی فیلحال میں جس جس بھی پولنگ سٹیشن پر گئی ہوں وہاں پر اندر جانے کی اجازت نہیں ملی ہے حالانکہ ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں کہ جنرل الیکشنز میں تھوڑی بہت کی جاتی ہے اسی طرح کی جو سختی جو ہے وہ نظر آتی ہے زمنی الیکشن میں اس طرح کی سختی جو ہے وہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہے لیکن اس پر ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زمنی انتقاب میں اس طرح کی سختی کی گئی ہے کہ جتنا بھی میڈیا میمبرز ہیں ان کو باہر ہی رکھا جا رہا ہے ان کو اندر جانے کی مکمل طور پر اجازت نہیں دی جاری ہے نہ تو وہ موبائل اندر لے کر جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنا کیمرہ جو ہے جو فرائز جو ڈیوٹی ہم لوگوں کو دی گئی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اندر جا سکتے ہیں تمام جو پولیس الکار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں وہ تمام جتنے بھی یہاں پر اندر ووٹرز بھی جانے والے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں ان کے پاس اگر کوئی موبائل ہے تو اس کو فوری طور پر باہر رکھوا ہے جاتا ہے باہر رکھوا کر تو اندر جا کر وہ ووٹ کاسٹ کرے گا عملے کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ کسی بھی عملے کے پاس بھی موبائل جو ہے وہ نہیں ہوگا صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک ووٹنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور اسی طرح ووٹرز جو ہیں وہ آتے رہیں گے بلکل ایسا ہے شام پانچ بجے تک جو ہے وہ بلا تاتل ووٹنگ کا سلسلہ جاری رہے گا حسن آپ بتائے گا کیونکہ آپ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عمومن جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ ٹرن آؤٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے لوگ جو ہے وہ وہاں پر دکھائی نہیں دے رہے کتنی تعداد میں لوگ وہاں پہنچے ہیں کیونکہ ظاہر ادوار کا روز بھی ہے اور یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں سے لیٹ نکلتے ہیں آپ کی نظر میں ابھی وہاں کتنے لوگ آئیں جنہوں نے اپنا ووٹ کاس کیا ہے حسن سے رابطہ دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے ہما آپ کی طرف بڑھتے ہیں یہی سوال میں آپ سے بھی کروں گی کیونکہ ظاہر ہے آپ نے بھی یہی کہا تھا کہ ادوار کا روز ہے لوگ گھروں سے دیر سے نکلتے ہیں وہاں پر اس وقت آپ کی نظر میں کتنے ابھی ایسے ووٹرز ہیں جو آ چکے ہیں اور اپنا ووٹ کاس کر کے جا چکے دیکھئے جس پہلے پولنگ سٹیشن پر میں موجود تھی وہاں پر دس سے بارہ لوگ جو تھے وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر چکے تھے اور یہاں پر جب میں آئی ہوں یہ جو ہلکہ اینے ایک سو انیس ہے شکصدار جو یہ سکول ہے یہاں پر میں نے ابھی تک جو دیکھا ہے یہاں پر تقریباً بارہ سے پندرہ لوگ میرے سامنے جو ہے وہ اندر گئے ہیں اور انہوں نے ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیا ہے ابھی آہستہ آہستہ کیونکہ لاہوری ہیں اور اوپر سے آج چھٹی کا دن ہے تو اس لئے یہ ایکسپیکٹ کیا جا ستا ہے کہ ٹرن آور جو ہے وہ دو بجے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر اچھا کاسا دکھائی دئیے گا اور یہاں پر لوگ جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گے لیکن زمنی انتقاب ہے زمنی انتقاب میں ہمیں وہ لائنے ضرور اتنی ایکسپیکٹ نہیں ہم لوگ کر سکتے کہ زمنی انتقاب میں وہ لائنے لگیں گی جو باہر تک لگی ہوں اور لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہوں سو آج ہم لوگ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دو بجے کے بعد یہاں پر اچھا جو ٹرن آور ہے جو اچھے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر دکھائی دیں گے صبح کے وقت چند وہی لوگ ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں جنہوں نے جلدی سے اپنے کسی کام پر جانا ہے تو وہ صبح صبح جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر کے تو اپنے کام کے لئے یہاں سے نکل جائیں گے سو وہی لوگ ہم لوگوں کو یہاں پر دکھائی دیں جو کہ یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے ووٹ اپنا کاسٹ کیا ہے کچھ دیر بعد ہم لوگ یہ ضرور یہاں پر دیکھیں گے اچھا قصد ٹرن آور بھی ہوگا لوگ بھی دکھائی دیں گے اور وہ جو گہما گہمی نظر آتی ہے وہ ضرور نظر آئے گی گہما گہمی کا اگر ذکر کروں تو یقینا ہم بات کر سکتے ہیں جو کہ تمام پارٹیز نے لگائے ہوتے ہیں آج ہمیں یہاں پر بہت کم جو پارٹیز کے کیم پھائی دے رہے ہیں کسی کسی جگہ پر ہمیں سننی اتحاد کا کیم جو ہے وہ دکھائی دی ہے کسی جگہ پر ہمیں نبولی کا کیم جو ہے وہ دکھائی دی ہے اور کہیں پر ہم لوگوں کو ٹی ایل پی کا جو کیم پھائی دی ہے لیکن وہاں پر بھی بہت کم تعداد ہمیں نظر آئی ہے ان کارکنان کی بھی جو کہ یہاں پر موجود ہیں اور اپنے کیم سے جو پرسیاں بنا کر تو جتنے بھی ووٹرز ہیں ان کو دی جاتی ہیں ابھی کچھ دیر قبل ہم لوگوں نے یہاں سے گزرتے ہوئے کچھ ایک چھوٹی سی ریلی ٹائپ دیکھی ہے بلکل ایسا یہ ہوا اور آئیسا ہی سائے گا کہ کب تک لوگ جب اپنے گھروں سے باہر نکلتے اور اپنا ووٹ کاس کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا حسن آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہی گا کمبر شہداد کورٹ کی بات کریں جہاں ہلکہ این اے ایک سو چھانوے پر زمن انتخاب کے لئے پولنگ کا عمل جاری ہے ہلکے کے شہری علاقوں میں ووٹرز کی تعداد کم جبکہ دہی علاقوں کی پولنگ اسٹیشنز پر ووٹر کی قطارے لگ چکی ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے احسان جنے جو احسان جنے جو اس وقت آپ جو مناظر دکھا رہے ہیں وہاں پر کہا جارہا کہ ووٹرز کی قطارے لگ چکی ہیں جی ہلکہ این اے ایک سو چھانوے کمبر شہداد کورٹ ون پر زمن انتخابات کے لئے پولنگ کا عمل جاری ہے صبح آٹھ بجے پولنگ جو ہے وہ شروع ہوئی تھی بیشتر مقامات پر پولنگ شروع ہوئی لیکن کچھ مقامات پر ہم نے دیکھا کہ جو پولنگ ایجنٹس تھے پارٹیز کے وہ جو ہے وقت صرف نہیں پہنچ سکے تھے جس کے باعث کچھ دیر جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ پولنگ تاکیر کا شکار ہوئی تھی لیکن بیشتر مقامات پر پولنگ کا جو عمل ہے وہ پورا منطریقے سے جاری ہے اکثر اور بیشتر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زمن انتخابات میں جو ہے وہ ووٹرز کی تعداد کم ہوتی ہے یہاں بھی جو ہے شہروں میں ایسی صورتحال ہے صورتحال ہے لیکن جو دے ہی علاقے ہیں اس حلقے کے وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ووٹرز ووٹ کاسٹ کرنے میں خاصی دلچسپی رکھ رہے ہیں اور جو وہ وہاں پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہاں ووٹرز کی کتارے لگ چکی ہیں مرد ووٹرز کی کتارے ہیں الگ ہیں جبکہ خواتین پولنگ اسٹیشن پر خواتین کی بھی کتارے موجود ہیں پی کے اکیانوے کی بات کریں تو کوہارٹ میں بھی زمنی الیکشن کی پولنگ جاری ہے سبح سویرے پولنگ اسٹیشن پر ووٹرز نہ ہونے کے برابر ہیں اسی پر بات کریں گے نمائندہ سید علیم حیدر سے جی بتائے گا سید علیم حیدر جی بلکل کوہارٹ میں بھی جو پولنگ کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ایک سو ارسٹ پولنگ اسٹیشن ہے لیکن ووٹرز پول کرنے والوں کی تعداد جو ہیں وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو امیدواروں کے ایجنٹ ہیں ابھی بھی وہ تمام پولنگ اسٹیشن پر نہیں پہنچ پائے ہیں کیونکہ بہت سے علاقے جو ہیں وہ کافی زیادہ دسترس سے باہر ہیں بہت زیادہ دور ہیں خاردار علاقوں میں ہیں گنجان آباد علاقے جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں لیکن میں آپ کو بتا چلوں کہ اگر ٹرن آؤٹ کی بات کریں تو قبل اس وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا چونکہ آج اتوار کا دن ہے لوگ سو کر بھی لیٹ اٹھتے ہیں پھر وہ آئیں گے اور پھر پتا چلے گا کہ وہ کس کس امیدواروں کو کہاں کہاں پہ وہ ووٹ ڈالیں گے لیکن قبل اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا گجرات کے حلقہ پی پی بتیس میں بھی زمنی انتقابات کے لیے پولنگ جاری ہے اس حلقے میں کون کس کے مقابل میں ہے اور کیا صورتحال ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے اعجاز احمد شاکر سے جی بتائے گا اعجاز جی بلکل گجرات کے حلقہ پی پی بتیس میں پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے میں اس وقت گجرات کے پولنگ سٹیشن نمبر تین تیس پر موجود ہوں جہاں پہ پولنگ عمل جو ہے وہ اپنی دیکھنے اسمال چکا ہے اور جو پولنگ کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے ووٹرز کی آمد کا سلطلہ جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ شروع ہو گیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس حلقہ میں ریجسٹر ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ دو لاکھ چمن آزار سے زائد ہے جس کے لیے ایک سو اٹھ سٹھ پولنگ سٹیشن اور چار سو تراسی پولنگ بوت جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں دوسری جانب سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انظامات کیے گئے ہیں پولیس کی نفری جو ہے پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر تینات کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ فوج اور رینجرز کے دستے جو ہیں وہ بھی انتہابات کو شفاف اور پر امن بنانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیٹ جو ہے وہ وفاقی وزیر جو اسالک حسین نے چھوڑی تھی جس پر آج زمینی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس نشیس پر جو بڑا مقابلہ ہے وہ پاکستان سنی اتحاد کونسل کے امیدوار چودری پرویز الائی اور ان کے جو بتیجے ہیں چودری بجاب حسین کے سابزادے چودری موسیٰ الائی کے درمیان ہونے جا رہا ہے موسیقی